امریکی شورٹ سیلر فرم ہنننبرگ بیتے سال دوہزار تیس کی شروعات میں یہ نام سرخیوں میں تھا اور ہو بھی کیوں نہ آخر اس نے اس وقت دنیا کے ٹاپ تین امیروں میں شامل رہے بھارتی اربپتی کوتا مدانی کو لے کر ایسا خلاصہ کیا تھا کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے ٹاپ تیس اربپتیوں کی لس سے بھی بہار ہو گئے تھے اب قریب اٹھارہ مہینے کے بعد پھر سے یہ معاملہ چرچم ہے اور اس کی وجہ ہے کہ اس نے بھارت میں مارکٹ ایگلیٹر سیبی پر نشانہ سادہ ہے اور اس کی چیپ مادبھائی پوری بچ اور ان کے پتی پر اڈانی گروپ کے ساتھ کنیکشن کا حوالہ دیتے ہوئے گمبیر آروپ لگائے ہیں تو چلی جانتے ہیں کہ آخر کیسے تیار ہوتی ہے ہنننبرگ کی ریپورٹ اور کیسے ہوئی اس چھوٹ سیلر فرم کی شروع سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہنننبرگ کی تازہ ریپورٹ کے بارے میں جس میں اس نے سیبی چیئر پرسن مارکٹ پوری بچ اور ان کے پتی دھول بچ کو نشانے پر لیا ہے تو بتا دیں کہ شنیوار شاہ کو جانے ریپورٹ میں امریکی شروع سیلر فرم نے کہا کہ سیبی چیئر پرسن مارکٹ پوری بچ اور ان کے پتی دھول بچ نے برموڈا اور مورشس کے فنڈ میں حصے داری لی جو کہ ٹیکس ہیون دیش ہے اور انہی دو فنڈوں کا یوز گوٹم آدانی کے بڑے بھائی وینو آدانی نے بھی کیا تھا حالکہ ان آروپوں پر سفائی دیتے ہوئے سیبی چیئر پرسن نے رویوار کو ایک سٹیٹمنٹ جاری کر کے انہیں سیرے سے خارج کر دیا بچ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ان آروپوں میں کسی بھی طرح کی کوئی سچائی نہیں ہے ہمارا جیون اور فائنانس کھولی کتاب کی طرح ہے ویسے اگر بات کریں ہندن بک کے فاؤنڈر ناثن اینڈرزن کے بارے میں تو انہوں نے یونیورسٹی آف کنیکٹیکٹ سے انٹرنیشنل بزنس میں گریجویشن کرنے کے بعد نوکری کی تلاہ شروع کر دی تھی اس کے بعد انہوں نے ایک ڈیٹا ریسرچ کمپنی میں جوب شروع کری اور یہاں پر پیسو کے انویشمنٹ سے جڑے ریسرچ کا کام کیا نوکری کرتے ہوئے انہوں نے ڈیٹا اور شیئر مارکٹ کی باریکیوں کو جانا اور انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ شیئر مارکٹ دنیا کے پونجی پتیوں کا سب سے بڑا اجڈہ ہے نوکری کرتے ہوئے ناثن اینڈرزن سمجھنے لگے تھے کہ شیئر مارکٹ میں کافی کچھ ایسا ہو رہا ہے جو عام لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے پس یہی سے ان کے دماغ میں اپنی ریسرچ کمپنی شروع کرنے اور کمپنیوں کی گڑھ بڑیوں کو اجاگر کرنے انہیں شوٹ کرنے کا آئیڈیا ہے اس پر آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے نوکری چھوڑ کر سال 2017 میں ہنننبگ نام سے اپنی کمپنی شروع کر دی تھی مگر خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ریسرچ کمپنی کا نام 6 مائی 1937 میں ہوئے نیو جرسی کے منچسٹر ٹاؤنشپ میں ہوئے ہنننبگ ایرشپ ایکسیڈن کے نام پر رکھا تھا ناثن ایڈیسن کی اس ریسرچ فرم ہنننبگ کا مکھی کام شیئر مارکٹ ایکویٹی کریڈٹ اور ڈیریویٹیوز پر ریسرچ کرنا ہے اس ریسرچ کے ذریعے کمپنی یہ پتہ لگاتی ہے کہ کیا سٹاک مارکٹ میں کہیں غلط طریقے سے پیسو کی حیرہ پھیری تو نہیں ہوگی ہے کہیں بڑی کمپنی اپنے فائدے کے لیے اکاؤنٹس مسمنیجمنٹ تو نہیں کر رہی ہے کوئی کمپنی اپنے فائدے کے لیے شیئر مارکٹ میں غلط طرح سے دوسری کمپنیوں کے شیئرز کو بیٹ لگا کر نقصان تو نہیں پہنچا رہی ہے ان سب بندووں پر ان سب پوائنٹس پر گہن ریسرچ کے بعد اچھے ریسرچ کرنے کے بعد کمپنی ایک پروپر ریپورٹ تیار کر کے اسے پبلش کرتی ہے مگر اب بات کرتے ہیں کہ ہندنبگ کو کمائی ہوتی کیسے ہے تو آپ کو بتا دیں کہ ناؤن ایڈیسن کی کمپنی ایک انویسمنٹ فرم ہونے کے ساتھ ہی شورٹ سیلنگ کمپنی بھی ہے کمپنی کی پروفائل دیکھیں تو یہ ایک ایک ایکٹیویسٹ شورٹ سیلر ہے اور اس کے ذریعے اربو روپے کی کمائی کرتی ہے تو آپ کو بتا دوں کہ شورٹ سیلنگ ایک طرح کی ٹریڈنگ یا انویسمنٹ سٹیٹیجی ہے اس میں کوئی بھی ویکتی کسی خاص قیمت پر سٹاک یا پھر سیکیورٹیز خریبتا ہے اور پھر قیمت زیادہ ہونے پر اسے بیج دیتا ہے جس سے اسے زوردار فائدہ ہوتا ہے مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے اس کو ایسے لیں کہ اگر کسی کمپنی کے شیئر کو شورٹ سیلر اس امید سے خریدتا ہے کہ فیوچر میں دو سو روپے کا سٹاک گر کر سو روپے پر آ جائے گا اب اسی امید میں وہ دوسرے بروکر سے اس کمپنی کے شیئر ادھار کے طور پر لے لیتا ہے ایسا کرنے کے بعد شورٹ سیلر ان ادھار لیے گئے شیئرز کو دوسرے نیویشکوں کو بیج دیتا ہے جو اسے دو سو روپے کے بھاو سے ہی خریدنے کو تیار بیٹھے ہوتے ہیں مگر جب امید کے مطابق کمپنی کا شیئر گر کر دو سو سو روپے پر آ جاتا ہے تو شورٹ سیلر انہی نیویشکوں سے شیئروں کی خرید کرتا ہے گراوٹ کے وقت میں وہ شیئر سو روپے کے بھاو پر خریدتا ہے اور جس سے ادھار لیا تھا اسے وہ واپس کر دیتا ہے اب اس حساب سے اسے پرتی شیئر سو روپے کا زوردار منافع ہوتا ہے اسی رڑنیتی کے تہت ہنڈنبگ کمپنیوں کو شورٹ پر کمائی کرتی ہے بیتے سال کی شروعات میں عرب پتی گوٹا مدانی کو لے کر اپنی ریسرچ ریپورٹ جاری کرنے کے بعد اب امیریکی شورٹ سیلر فرم ہنڈنبگ نے بھارت کے مارکٹ ایگوریٹر سیوی کی چیئر پرسن مادھابی پوری بچ پر بھی نشانہ ساتھا ہے اور یہ بھی کہا کہ اڈانی ماملے سے یہ پورا ماملہ جڑا ہوا ہے شنیوار کو جاری ریپورٹ میں ہنڈنبگ نے دعویٰ کیا کی سیوی چیئر پرسن ان کے پتی دھول بچ کے پاس گوٹا مدانی کے پیسوں کی حیرہ فیری میں استعمال کیے گئے دو آفشور فنڈ میں حصے داری تھی لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آخر یہ ہوتا کیا ہے یہ آفشور فنڈ اور کیسے کام کرتا ہے تو چلیے آپ کو دس پوائنٹ میں سمجھاتا ہوں کہ یہ پورا ماملہ کیسے ہے اور اسے جڑے آخر خاص پہلو کیا ہے پہلا آفشور فنڈ ہوتا کیا ہے تو ہنڈنبگ کی ریپورٹ کے مطابق سیوی چیئر پرسن مادوی پوری بچ اور ان کے پتی نے برموڈا اور مورشیز آفشور فنڈ میں حصے داری رکھی تھی جن کا استعمال آڈانی گروپ کی اور سے کیا گیا تھا آفشور فنڈ کو انٹرنیشنل فنڈ بھی کہا جاتا ہے یہ دراصل ویدیشی بازار میں نیویش کرنے والی میوچل فنڈ کی سکیم کی طرح ہے جو کسی سپیشل سیکٹر یا کمپنیوں اتھوا نیامیت آئے کی سیکیورٹیز میں نیویش کرتی ہیں پوائنٹ دوسرا وہ یہ کی آفشور بینکنگ کا مطلب کیا ہے آفشور بینکنگ وہ بینکنگ ہے جو آپ کے دیش کے باہر ہوتی ہے آفشور بینک اکاؤنٹ سے فورن کرنسیوں میں ویپار کرنا آسان ہو جاتا ہے یہ آپ کو کسی دوسرے دیش دوارہ دی جانے والی کسی بھی فائنشل سیکیورٹیز یا ٹیکس بینیفٹس پر لاب اٹھانے کی انومتی بھی دیتی ہے یہاں بتا دیں کہ آفشور بینکنگ کا زیادہ استعمال ان بزنس میں ہوتا ہے جو انتراشتری سطر پر کام کرتے ہیں تب بات تیسرے پوائنٹ کی کہ کیسے کام کرتا ہے آفشور فنڈ یہ آفشور فنڈ نیویشکو کے پرتنیدی کے روپ میں انٹرنیشنل مارکٹ میں پیسہ لگاتے ہیں یہ یا تو سیدھے ویدیشی کمپنیوں کے شیئر میں نیویش کرتے ہیں یا پھر کسی انہی ویدیشی میوشل فنڈ میں انویش کرتے ہیں کسی فنڈ دوارہ انہی فنڈ میں نیویش کو فیڈر روٹ کہا جاتا ہے ویدیشی شیئروں میں نیویش گھریلو شیئروں میں نیویش سے زیادہ جوکھیم بڑھا ہے مانی سائفننگ کیا ہے ہنڈنبرگ کے ریپورٹ میں اڈانی مانی سائفننگ سکینڈل کا ذکر کیا گیا ہے اسے ایسے سمجھیں کی پیسوں کی ہیرہ فیری ہی ایک طریقے سے کہا جاتا ہے دراصل مانی سائفننگ کو وستار سے سمجھیں تو اگر بینکوں یا فائننشل انسٹیوشن سے لیے گئے کرز کا استعمال سمبھاویت کمپنیاں کسی ایسے ادیشی کے لیے کرتی ہیں جس کے بارے میں لینڈر کو جانکاری نہیں ہوتی ہے اور اس سے اس کی وطیع ستتی کو نقصان پہنچتا ہے تو اسے مانی سائفننگ کیٹگری میں رکھا جاتا ہے پانچوہ پوائنٹ ہے ٹیکس ہیون کیا ہے ٹیکس ہیون دیش انہیں کہا جاتا ہے جہاں انہے دیشوں کی تلنا میں بہت کم ٹیکس لگتا ہے یا پھر ٹیکس فری رہتے ہیں یہ ایسے دیش ہوتے ہیں جو ودیشی ناغری کو نویش کو اور بزنس مین کو یہ سوگیدھا پردھان کرتے ہیں کہ وہ اس دیش میں رہ کر جو انویش کریں گے تو اس پر ان کو ٹیکس نہیں دینا ہوگا یا بہت ہی کم دینا ہوتا ہے خاص طور پر یہ ٹیکس ہیون دیش ان دیشوں کے لیے سورگ یعنی کی ہیون ہی ہوتے ہیں جو ٹیکس چوری کر کے پیسے ان دیشوں میں جمع کر دیتے ہیں ہندنبرگ کے ریپورٹ میں جس برموڑا اور موشس کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ دونوں ٹیکس بھی ٹیکس ہیون دیش میں شامل ہیں اس کے علاوہ سائپریس اور پناما جیسے تمام دیش اس میں آتے ہیں اب اگلا پوائنٹ کی ہندنبرگ کیا ہے ہندنبرگ امریکہ کی کنیکٹی کٹ یونیورسٹی ہے یہاں سے انٹرنیشنل بزنس میں گریجویشن کر چکے ہیں ناثن اینڈیسن ناثن اینڈیسن دوارہ سنچالد شورٹ سیلر فرم سال 2017 میں اس کی ستھاپنا کی گئی تھی اس کا نام جیسے کی میں نے آپ کو بتایا مینچیسٹر ٹاؤنشپ میں ہوئے ہندنبرگ ایر شپ ایکسیڈنٹ کے نام پر رکھا گیا ہے تصل کمپنی کا اس پوری کام ہے کہ یہ شیئر مارکیٹ ایکوٹی کریڈٹ اور ڈیریویٹیپ پر ریسرچ کرتی ہے اس ریسرچ کے ذریعے کمپنی پتا لگاتی ہے کہ کیا سٹاپ مارکیٹ میں کہیں غلط ترہاں سے پیسو کی خیرہ پھیری لیندین تو نہیں ہوئے اور اسے لے کر وہ ریسرچ کی ریپورٹ جو ہے وہ جاری کرتی ہے اب ساتھوہ پوائنٹ کے شورٹ سیلر فرم کیا ہوتی ہے ہندنبرگ کمپنی ایک انویسمنٹ فرم ہونے کے ساتھ ساتھ ہی شورٹ سیلر کمپنی بھی ہے ایک ایکٹیویسٹ شورٹ سیلر کے روپ میں یہ موٹی کمائی کرتی ہے دراصل شورٹ سیلنگ ایک طرح کی ٹریڈنگ یا انویسمنٹ سٹیٹیجی ہے اس میں کوئی کسی خاص قیمت یا پھر سٹاک یا سیکیورٹیز خریدی جاتی ہیں اور پھر قیمت زیادہ ہونے پر اسے بیج دیا جاتا ہے اس سے اسے زوردار فائدہ ہوتا ہے آٹھوہ شیل کمپنیاں کیا ہوتی ہیں اب میں آپ کو بتاؤں شیل کمپنیاں ایسی فرم ہوتی ہیں جو صرف کاغذوں پر چلتی ہیں ان کا کوئی ادھیکارک کاروبار نہیں ہوتا ہے عام طور پر ان کمپنیوں کا استعمال منی لانڈرنگ کے لیے ہی کیا جاتا ہے اگر دوسرے شبدوں میں کہوں اور آسان شبدوں میں آپ کو بتاؤں تو یہ کمپنیاں ایک ذریعہ ہوتی ہیں بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے ان کمپنیوں میں ٹیکس کو بچانے کی ویوستہ ہوتی ہے اس میں پورے پیسے کو ایکسپینس کے طور پر دکھائے جاتا ہے جس سے ٹیکس بھی نہیں لگتا ہے اور اسے ہی منی لانڈرنگ کا ایک آسان طریقہ بھی مانا جاتا ہے اب دوستو آخر میں دو پوائنٹ بجے ہیں پہلے ہی کہ سی بھی کیسے اور کیا کام کرتی ہے اور دوسرا سی بھی کی چیئر پرسن کی نیوکتی کون کرتا ہے سی بھی یعنی سیکیورٹیز ایکسچینج بورڈ آف انڈیا سی بھی کی ادھیاکش کی نیوکتی جو کرتے ہو کے اندر سرکار کرتی ہے فلحال مارکتی پوری بج بھارتی سی بھی یعنی سیکیورٹیز ایکسچینج بورڈ آف انڈیا کی ادھیاکش ہیں اور مارکت ایگولیٹر کی پہلی مہیلہ ادھیاکش بھی ہیں انہیں مارچ 2022 کو ادھیاکش نیوکتی گیا تھا فلحال بج اور ان کے پتی ہنڈنبرگ کے نشانے پر ہیں اور ان پر بھارتی ارپتی گوہتما ڈانی سے لنک کے آروب میں شورٹ سیل فرم دوارہ لگائے گئے ہیں بھارتی پرتی بھومی یعنی کی سیکیورٹیز ایکسچینج بورڈ آف انڈیا کی جو ستھاپنا ہوئی ہے سال 1992 میں ایک مارکٹ ریگولیٹر کے روپ میں کی گئی تھی اس کا کام نویشکوں کے ہیتوں کی رکشہ کرنے کے ساتھ ہی انہیں اچھت مارک دیکشن دینا بھی ہے پونجی بازار میں ویپار سے سممندد ہیر اور دھوکر دھڑی کو روکنا بھی اس کے ذمہ ہی ہوتا ہے یہ تھی پوری ہنننبرگ کیسے پورا بنا اس کے بعد ہنننبرگ